آج پھر فہمی بدایونی کے اغزلے کا راضی رہو ہوں فہمی بدایونی جیسا آپ جانتے ہیں ان کی بہر بڑی چھوٹی ہوتی ہے الفاظ بڑے کم ہوتے ہیں لیکن مانے بڑے تہدار اس میں ہوتے ہیں نہیں آتے ہیں ہم اپنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں ہم اپنی سمجھ میں تو کیسے آئیں گے سب کی سمجھ میں جسے آتا نہ ہو پانی سمجھ میں اسے کیا آئے گی مچھلی سمجھ میں میں اپنے نام کی تختی نہیں ہوں کہ جو آ جائے پڑتے ہی سمجھ میں تمہیں چاند اور تاروں کی پڑی ہے ہمیں آتی نہیں مٹی سمجھ میں جو تم سے دیر تک باتیں کرے گا نہیں آئے گا وہ جلدی سمجھ میں کسی کا آخری خط پڑھ لیا ہے نہیں آئے گا کچھ بھی سمجھ میں وہی تو داستہ رہتی ہے زندہ کہ جو آتی نہیں پوری سمجھ میں بدل کر رکھ دیا منظر قضاء نے ابھی آئی ہی تھی تطلی سمجھ میں نہیں آتے ہم اپنی سمجھ میں بھئی ہم خود اپنے آپ کو نہیں سمجھے تو دوسرے کیا سمجھیں گے ہم خود اتنا پیچیدہ شخصیت لے کر آئے ہیں دنیا میں کہ ہم خود اپنی سمجھ میں نہیں آتے نہیں آتے ہم اپنی سمجھ میں تو کیسے آئیں گے سب کی سمجھ میں پہلے ہم آپ خود کی سمجھ میں تو آئے تو ہم دوسرے کو سمجھ میں آئیں تو کیسے آئیں گے سب کی سمجھ میں کیسے رہتی ہے کیسے جیتی ہے پانی میں وہ جسے آتا نہ ہو پانی سمجھ میں اسے کیا آئے گی مچھلی سمجھ میں میں اپنے نام کی تختی نہیں ہوں کہ جو آ جائے پڑھتے ہی سمجھ میں میں نے نام نیم پلیٹ میں نے لکھا وہ نام نہیں ہے کہ نام دیکھتی آپ سمجھ جاؤ گے کہ اچھا یہ کون ہے میں بڑا مشکل ایک شخص ہوں میں اپنی تختی میں نام لکھا وہ نہیں ہوں میں اپنے نام کی تختی نہیں ہوں کہ جو آ جائے پڑھتے ہی سمجھ میں تمہیں چاند اور تاروں کی پڑی ہے ہمیں آتی نہیں مٹی سمجھ میں تم چاندار تاروں پہ جا کر رسرس کر رہے ہوگی کیا ہے نہیں ہے بھئی پہلے مٹی کو تو سمجھ لیتے ہیں ہمیں تو مٹی تک سمجھ میں نہیں آئے جس کے ہم بنے ہیں اور جس پہ ہم رہتے ہیں تمہیں چاندار تاروں کی پڑی ہے ہمیں آتی نہیں مٹی سمجھ میں جو تم سے دیر تک باتیں کرے گا نہیں آئے گا وہ جلدی سمجھ میں جو تم سے دیر تک باتیں کرے گا یقیناً وہ بڑی تیچیدہ شخصیت کا مالک ہوگا تو وہ تمہیں سمجھ میں نہیں ہے کہ باتیں بھلے ہی چاہے گھنٹوں چلیں لیکن نہیں آئے گا وہ جلدی سمجھ میں اس کو سمجھنے کے لیے ایک عمر لگے گی پھر جو تم سے دیر تک باتیں کرے گا نہیں آئے گا وہ جلدی سمجھ میں کسی کا آخری قط پڑھ لیا ہے نہیں آئے گا کچھ بھی سمجھ میں اب آخری قط میرے محبوب نے مجھے لکھا ہے اور اپنے ترک تعلق کا اس نے ایک دیکلیریشن دیا ہے ایک اعلان کر دیا اس نے کہ اب تمہارا ہمارا کوئی واسطہ نہیں رہا اب دماغ میں نہ معاف ہو چکا ہے اب کوئی بات دنیا کی یا دین کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئے گی میری سمجھ جب جواب دے چکی ہے تو کسی کا آخری قط پڑھ لیا ہے نہیں آئے گا اب کچھ اب مجھے سمجھانے کی دلاسہ دینے کی میرے آسو پوچھنے کے ضرورت نہیں ہے اب کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئے گی میں نے آخری قط پڑھ لیا اپنے محبوب کا کسی کا آخری قط پڑھ لیا ہے نہیں آئے گا اب کچھ بھی سمجھ میں وہی تو داستہ رہتی ہے زندہ کہ جو آتی نہیں پوری سمجھ میں اگر داستہ پوری سمجھ میں آگئی تو آپ کو تو آسودگی مل جائے گی تسلیح ہو جائے گی آپ کے لئے چلو ایک کہانی شروع بھی تھی قتم ہو گئی لیکن زندہ وہ کہانیاں نہیں رہیں گی جو مطمئن کر دے اور آپ کو آسودہ کر دے زندہ تو وہی کہانیاں رہتی ہیں جو باقی رہ جاتی ہیں تو وہی تو داستہ رہتی ہیں زندہ کہ جو آتی نہیں پوری سمجھ میں بدل کر رکھ دیا منظر قضانے ابھی آئی ہی تھی تتلی سمجھ میں ابھی بہار کا موسم تھا پول کلے تھے اور اس پر تتلی آ رہی تھی ہمیں تتلیوں کا بھی غور سے ہم دیکھی رہتے سمجھنی کوش کر رہے تھے اس کا رنگ اس کی نزاکت اس کی خوبصورتی اس کی ہر شئے اس کا میں دیکھ کر کے میں بلکل میں وہ ہوئی رہا تھا میں ڈوبا ہوا تھا تتلی کے خوبصورتی میں ابھی میں اس کے سمجھنی کی کوشش کر رہا ہی کر ہی رہا تھا کہ خیزہ نے آ کر کے باہر کا سارا منظر جو ہے وہ بگاڑ دیا پورا منظر بدل کر رکھ دیا بدل کر رکھ دیا منظر خیزہ نے ابھی آئی ہی تھی تتلی سمجھ میں فہمی بدا یہ نہیں کہ آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر لیجے اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجے ملتے پہ کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ